موسیقی احسانوں ناظرین ہوں آپ کا ہوسٹ شفقت علی موسیقی تو یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بگوین سے پہلے کیا تھا جو ہماری ایڈینس نے ایک سائی تھا موسیقی احسانوں ناظرین انفیش الفی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شفقت علی جیسے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کسی نہ کسی ایسی موٹیشنل شخصیات سے جو موٹیشنل شخصیات ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک موٹیشنل شخص موجود ہیں جس کا نام ہے ایساد علی کانسلو ایساد علی کانسلو کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ تحریز پیش کی ہیں جو کہ یونیورس شیف شکاگو امریکہ میں ایکسپٹ ہو گئی ہیں اور کچھ ہائپوثیسز دی ہیں انہوں نے جو ایکسپٹ ہونے والے ہیں تو ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کون سی تحریز دی ہیں اور جو ہے اور کون سی ہائپوثیسز ہیں ان کے اور ان کا جو اسپیشل کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ یونیورس جو ہے بگ بینگ کے پہلے جو جنیورس تھا وہ کس طرح سے تھا مینز اس دنیا کی جو ایولیشن ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے فاردر ان کی تھیوریز کے بارے میں ہم جو کشنس ہیں ان سے کریں گے سب سے پہلے میں ان کے پاس چلوں گا آسا علیکم سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کون سی جو ہے تھیوریز آپ نے دیں سب سے پہلے جو میں نے تھیوری دی ہے وہ ہے ہماری بگ بینگ پہ کہ کافی سائندانوں نے بگ بینگ پہ تھیوریز دیں ہیں میں نے تھیوری تو نہیں دی کیونکہ تھیوری جب ایکسپٹ ہوگی تب ہی جا کے پتا چلے گا کہ تھیوری ہے یا نہیں ہے میں نے صرف یہ بتانے کے لیے یہ ریسرچ کیے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بگ بینگ جب ہوا تب کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کب ہوا کب کے لیے اس سوال جو کب ہے اس میں میں نے میتھومیٹکس ایڈ کی ہے اور جو بگ بینگ ہوا کیسے اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں دارک میٹر سے جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں ہماری ارڈنری میٹر اور ڈارک میٹر اور ڈارک انرڈی اور کافی ساری چیزیں آج تک دنیا میں جو ڈارک میٹر اور ڈارک انرڈی ہیں یہ ابھی تک انلون ہے کیونکہ ان کا صرف اثر و سکھ دیکھا گیا ہے اوریجنل میں اس کو دیکھا نہیں گیا دارک میٹر جو ہے اس میں نوڈ ڈائریکشن ہے اچھا کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جس میں ڈائمنشنز ہوتے ہیں ڈائریکشنز ہوتی ہیں اور ڈائمنشن ڈائریکشن سیم بات ہے ہمارا ڈائمنشن جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ کتنی ہماری حدیں ہیں کتنا ہم آگے جا سکتے ہیں کتنا ہم پیچھے جا سکتے ہیں اب جو اورڈنری سیمپل اس لائف میں اس زندگی میں اس زمین پہ ہم جورے رہے ہیں اس میں تری ڈائمنشنز ہے جیسے آگے پیچھے اوپر نیچے اور دائیں بائیں یہ تین ڈائمنشن سے اس تین ڈائمنشن کے مطابق ہم چل رہے ہیں تو ایسے ہی ڈائریک میٹر میں کوئی ڈائمنشن نہیں ہے ویسے البرٹ انسٹین نے چار ڈائمنشن بتایا ہے اسپیس ٹائم جیسے کہ تین ڈائمنشن ہمارے یہاں پر ہیں ایک ٹائمنشن انہوں نے ایکسٹرہ دیا ہے جس کو ہم ٹائم بول رہے ہیں اب ٹائم میں ہر آگے ہی جاتا ہے ہمیشہ آگے ہی جاتا ہے لیکن جو ہمارا ڈائرک میٹر ہے ڈائرک میٹر کے پاس نہ ہی ٹائم ڈائمنشن ہے نہ ہی کوئی اور ڈائمنشن ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دارک میٹر جب بگ بینگ ہوا تو ڈائرک میٹر کیسے اس کو آرڈنری میٹر میں تبدیل ہوا یہ تو ابھی کوئی بھی نہیں بتا سکتا نہ ہی میں نہ ہی کوئی اور لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ڈائرک میٹر پارٹیکلز تھے یہ آپس میں ملے اور جب ملے تو یہ ایک نیا پارٹیکل بن گیا اب اس پارٹیکل کو ابھی تک نام نہیں دیا گیا اور بعد میں وہی پارٹیکل علیدہ ہوا ان کے بیچ میں کچھ تھا نہیں کچھ بھی نہیں تھا بس کوئی ویب یا لہر اس کو بعد میں ہم پروف کریں گے لیکن جو ویب اور لہر آئی اس میں تو وہ ٹائم کا ڈائمینشن پروف کر گئی اور اس میں کریٹ کر گئی اور موشن کریٹ ہوا موشن کے بعد وہ علیدہ ہو گئے علیدہ ہونے کے بعد ان کے پاس ڈائمینشن دو ہو گئے دو ہونے کے بعد تین ہوئے تین ہونے کے بعد چار ہوئے آج اس وقت 11 ڈائمینشن کی بات ہوتی ہے سو اس وقت صرف صرف ایک ڈائمینشن تھا جس وہ پارٹیکل ابھی تک انہوں نے اگر اس پارٹیکل کو ہم ڈھونے جس میں صرف صرف ٹائم ڈائمینشن تھا تو وہ بنتا ہے ہمارا دو ڈائرک میٹر کے ساتھ اور بعد میں جب وہ سپلٹ ہوئے علیدہ علیدہ ہوئے اس میں ایک پارٹیکل جو ہے اس طرف ہو گیا ایک پارٹیکل اس طرف ادھر جو گیا میتمیٹیکل طور پر اس کو ہم بولتے ہیں پازیٹیو چارجڈ میٹر جس کو ہم اوڈنری میٹر بھی بولتے ہیں اور دوسرا اس طرف جو گیا اس کو ہم نیگٹیو چارجڈ پارٹیکل بولتا رہے ہیں جس کو ہم ڈارک انرجی بھی بولتا رہے ہیں اب یہ جو علیدہ علیدہ گئے یہ اپنے ٹائم میں گیا ہے جو آگے چلتا جا رہا ہے اب یہ اس کا ایکس ہے جو پیچھے جاتا رہا ہے ہمارا ٹائم جو سیو ہوتا جا رہا ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے اسی ہماری ڈارک انرجی کے موشن میں اگر ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں ٹائم میں تو وہ بھی پوسیبلی ہم جا سکتے ہیں لیکن ہمارا یہاں پر ٹاپک ہے ڈارک بیگ بینگ سے پہلے کیا تھا اب بیگ بینگ سے پہلے یہی چیزیں تھیں جو میں نے ابھی ڈیفائن کیسے سمپلی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیگ بینگ سے پہلے کیا تھا جو ہمارے ایڈین سے ہو زیادہ سی بات ہے ہر کوئی وہ فیزکس کی لینگویج نہیں سمجھ سکتا بیگ بینگ سے پہلے صرف و صرف درک میٹر پارٹیکلز تھے کر کیا تھے یہ کس سے بنے دارسی بات ہے جب یونیر کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا تو کون سی چیزیں میں جو ہے جس چیز میں کوئی موشن نہ ہو تو اس کو ہم ڈارک میٹر پارٹیکلز بور رہے ہیں جیسے کہ ابھی یہاں پر سب چیزیں خاموش ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈارک میٹر پارٹیکلز بور رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹیکلز پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور اس کے بعد بھنگی ملت کر رہی آئی ہاں اب جب اس میں موشن آئی حرکات آئے تو وہ آپس میں مل گئے اس کو ہمیں ایک نیا پارٹک لان دیں گے حرکت کے لئے بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیز ضرورت ہوتی ہے نا سپورٹ کی ضرورت ہے کس چیز کی اب تو وہ سپورٹ کیا تھی جس طریقے سے یہ آئی میتمیٹیکل طور پر زیرو کو ڈیوائیڈڈ ہم زیرو سے نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو موشن میں لانا ہے تو اس کو پھر سے موشن دینا پڑے گا تو یہی ہم میتمیٹیکس یوز کریں زیرو ڈیوائیڈڈ بائی زیرو اب اس میں میری ابھی پروگریس چل رہی ہے کہ زیرو ڈیوائیڈ بائی زیرو کس کے برابی جو پہلے آپ نے اپروولز دیئے ان میں کیا یہی تھی یا کوئی اور تھی ان میں تھوڑی سی چینج تھی وہ تھیوری تھی وہ ہائپوثیس کو ہم نے تھیوری بنا دیا کیونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر دیا ہے انہوں نے پابلیج نہیں کیا بھی تک وہ جو تھیوری ہے وہ ہماری گریوٹی کی پہلی بار جب میں نے ڈارک میٹر اور ان کی ڈارک انرڈی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی تو اس میں یہی تھی انہوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ واقعی ہی یہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا شوک تھا تھیوری دینا یا کہیں جو شوک آیا یا کس طرح سے آپ نے فیزک کی طرف آئے اور جو ہے یہ تھیوری دی اسٹرٹنگ میں میں سوچتا تھا کہ یہ جو بکس ہم پڑ رہے ہیں ان بکس کی کتنی ویلیو ہے اور انسان کی کتنی ویلیو ہے اسٹرٹنگ میں مجھے یہی انسر آیا کہ انسان کی ویلیو بکس سے کئی زیادہ ہے کیونکہ بکس انسان نہیں بنا ہے سو اب وہ جو بکس ہیں ان کو میں چھوڑ کے ایکسٹرا چیزوں پر سوچنا چروع ہو لیکن اس کو دیکھنے کے لیے وہ جو آنکھیں ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور پہلی بات جب میں نے یہ سوچا تھا تب میں بیٹھا تھا اپنے گھر میں اور میرے پاس ایک کاپی تھی جس کاپی پہ میں لکھ رہا تھا ایسی کوئی چیز بنا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں نکال ہوں جس میں کچھ خطرناک چیز ہو جو کہ آج تک نہ بنی ہو لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بہت بڑی تب میں میٹرک میں تھا یہ بہت بڑی گیم ہے تو اس میں میں جیسے ہی گھستا گیا مجھے مزا آتا گیا اور مجھے پتا چلتا گیا کہ یہ بھی دنیا ہے یہ بھی دنیا ہے بعد میں جب میں نے دیکھا کہ دارک انرجی اور ڈارک میٹر 1988 میں کسی سائنٹس نے صرف اس کی مینز ویفز کو جب دیکھا کہ گریفٹیشنل ویفز ہو رہی ہیں تو انہوں نے اس چیز کو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر بولا اس لیے کہ وہ دکھنے رہی تھی ان کے صرف اثرات دکھ رہتے ہیں میں تو میں نے کہا اس چیز کو دیکھا کیسے جائے یہاں پر کیا وہ موجود ہے یا نہیں بعد میں یہ سوال کلیر کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور میں نے ریسرچ پیپر لکھا پہلا ریسرچ پیپر جو تھا میں نے لکھا تھا دوہزار بیس کے سپٹیمبر میں کافی سارے ہیں میرے دوست دیکھ رہے تھے یار آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں بہت یہ اچھی بات نہیں ہے آپ اپنی پڑھائی کو رکھیں کنٹینئو رکھیں کافی تو میرے اپنے ریلیٹیو بھی تھے وہ کہہ رہے تھے اس چیز کو چھوڑیں آپ اپنی پڑھائی کو دیکھیں میں نے کہا پڑھائی ہے کیا انسان پڑھائی کرتا ہے کرتا رہے لیکن کوئی نئی چیز کرتا ہے تو اس کو منس روکنے کی ہمیں ایک حمد دی جائے کہ وہ آگے بڑھے روکنے کی منس کوشش نہ کرے وہ بندہ اگر مجھے کوئی بندہ پہلے روک دیتا تو میں آج اس ٹائم اس چیز کو سوچتا نہیں ایک دن ایسا بھی ہوگا اپنے انسٹائن کی ہسٹریز وغیرہ پڑھی ہوں گی کہ وہ بندے اسکول کو کم توجہ دیتے ہی اس لیے تھے کہ ان کو بندے ڈسٹریک کرتے تھے کہتے ہیں ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ وہ اپنے آئیڈیاز پہ چلتے تھے اگر کوئی بندہ کریٹیو کام کرتا ہے تو اس کو کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کیا مسئل دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے جو یوت ہیں وہ جو ہے بلکل مائیسی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ان کو ریجیکشنز ملتی ہیں ریجیکشنز ملتی ہیں تو اس سے آپ کو سبق سکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ ریجیکشن ایک پہلا قدم ہے ابھی ایسے ہزار ریجیکشنز اور بھی آئیں گے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کبھی بھی پیچھے دیکھنا نہیں چاہیے کہ کتنے ریجیکشنز آئیں ہیں آپ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں ہر چیز میں جس بندے کا جس کا مقصد جو بھی ہے اس مقصد پہ ڈٹے رہیں اس میں کبھی نہ کبھی سکسس آکی ہوگی جی ناظرین تو آپ نے گفتگو سنی حسد بھائی کی جنہوں نے تحریز دی ہیں اور لاس نے انہوں نے میسیج بھی دیا ان لوگوں کے لئے جو ہاپلس ہو جاتے ہیں یا ناومین ہو جاتے ہیں ریجیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ناومین نہیں ہونا چاہیے اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے اگر ریجیکشن ہیں تو ہاپس بھی ہیں اور آگے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے جزت پھر کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے سب تک کے لئے اللہ حافظ